دنیا اس سیاست میں نواب آف کالا باغ اور صادر ایوب کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب سمجھ جاتے تھے لیکن یہ دوستی حبیب اللہ پراچہ سے صادر ایوب خان کے تعلقات اور نواب آف کالا باغ کی دشمنی سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی نواب آف کالا باغ انیس سو ساٹھ سے انیس سو چھاسٹھ تک گورنر مغربی پاکستان رہے وہ صادر ایوب کے ذاتی دوستوں میں شامل تھے صادر ایوب ان کی انتظامی صلاحیتوں کے محترف تھے اور ان پر از حد اعتماد کرتے تھے جب صادر ایوب نے دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو عام انتخابات کا اعلان کیا تو مولانا بہشانی نیشنل عوامی پارٹی کے صادر تھے جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار نامزد کیا یہ ریپورٹیں گردش میں تھی کہ مولانا نے فاطمہ جناح کی بجائے صادر ایوب کی پشت بناہی کی تھی میر غوث بخش بزنجو لکھتے ہیں کہ مولانا کو صدر ایوب کی طرف راغب کرنے میں بنیادی کردار کراچی کے ممتاز سندکار حبیب اللہ پراچہ کا تھا جنہوں نے ان کی ملاقات صدر ایوب سے کروا دی تھی صدر ایوب نے محمود حارون کو وزیر ہی اس لیے بنایا تھا کہ وہ اس نشست پر کنونشن مسلم لیگ کی جانب سے اپنے دوست خان بہادر پراچہ کو منتخب کروانا چاہتے تھے مگر انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نواب آف کالا باغ کے حریف تھے اور نواب ہر قیمت پر ان کی شکست چاہتے تھے چنانچہ محمود حارون اور نواب آف کالا باغ حبیب اللہ پراچہ کو شکست دینے کے لیے کٹھے ہو گئے جب الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوا تو صدر ایوب کے امیدوار ایک ایسے امیدوار سے آر چکے تھے جس سے وہ اپنے بدترین دشمن کے طول پر نفرت کرتے تھے محمود حارون کو فوراں مغربی پاکستان کی کابینہ سے نکال دیا گیا ان اقدامہ سے غیر مطمئین ایوب خان مزید آگے بڑے اور انہوں نے 18 ستمبر 1966 کو نواب آف کالا باغ کو گھر بھیج دیا خان بہادر حبیب اللہ پراچہ نے دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹے مگر تاریخی اہمیت کی حامل گاؤں مکھڑ زلہ اٹک میں 1897 میں آنکھ کھولی ان کا خاندان تجارت پیش آ تھا حبیب اللہ پراچہ کی عمر جب 14 سال ہوئی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہرائے ریشم سے ہوتے ہوئے پہلے کابل مزار شریف اور پھر بخارہ چلے گئے بخارہ کے حالات جب خراب ہوئے تو حبیب اللہ پراچہ نے اپنا کاروبار ایران اور افغانستان میں جمانے کی کوشش کی مگر وہاں پر سیاسی افراد افریقی ورہ سے وہ جم نہ سکے اور شنگائی چلے گئے جہاں ان کی چائے کی تجارت خوب پھلی پھولی اور انہوں نے یہاں پر کافی جائدادیں خریدیں پھر چین کے بڑے علاقے پر جاپان نے قبضہ کر لیا تو حبیب اللہ پراچہ نے جاپان میں چائے کا کاروبار شروع کر دیا کہ اسی دوران دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی اور ان کا تعلق چونکہ بریٹش انڈیا سے تھا جو اب جاپانیوں کا دشمن من گیا تھا اس لیے وہ واپس آ گئے اور عمرت سر میں سکونت اختیار کر لی جہاں انہوں نے ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی انگریز نے انہیں خان بہادر کا خطاب دے دیا تقسیم کے وقت کراچے منتقل ہو گئے حبیب اللہ پراچہ مغربی پاکستان کی صوبہ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہو گئے جس کے بعد ان کی نظریں قوم اسمبلی پر تھیں نواب آف کالا باغ ان دنوں پاکستان انڈسٹر کارپوریشن کے چیئرمند تھے انہوں نے حبیب اللہ پراچہ کی کوئلے کی کانوں کی لیز کی تجدید کرنے سے انکار کر دیا تھا جو کالا باغ کے قریب مکڑوال میں تھی حبیب اللہ پراچہ کئی تجارتی پالیس اوپر حکومت پر تنقیب بھی کر دے تھے جب نواب آف کالا باغ کو صدر عیوب خان نے مغربی پاکستان کا گوانر نامزد کیا تو حبیب اللہ پراچہ کو اندازہ تھا کہ نواب ان کے خلاف کارروائی کریں گے جس پر وہ بھی آسی نے کس کر میدار میں آ گئے نواب آف کالا باغ نے بھی عہدہ سنبھالتے ہی حبیب اللہ پراچہ کی خلاف تحقیقات شروع کروا دی مگر انہیں بدنوانی کا کوئی ثبوت نہیں ملا صدر عیوب حبیب اللہ پراچہ کو قومی سملی کا ممبر منتخب کروا کر وفا کی وزیر بنوانا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے کراچی کے زمنی انتخابات نے حبیب اللہ پراچہ کو کنونشن مسلم لیگ کا ٹکٹ دے دیا مگر نواب آف کالا باغ نے سادش کر کے انہیں ہروا دیا صدر عیوب نے فوری طور پر انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس سے ریپورٹس مانگیں جنہوں نے بتایا کہ نواب آف کالا باغ نے انہیں ہروایا ہے جس کے ثبوت صدر کو دکھا دیئے گئے صدر عیوب سیخبہ ہو گئے انہوں نے فوری طور پر محمود اے حارون اور جاماف لس بیلا کو اپنی کابینہ سے نکال دیا اور نواب آف کالا باغ کو بھی بلا کر ان سے اسنیفہ لے لیا اس طرح نواب آف کالا باغ جو صدر عیوب کے دور میں سیاہوں سفید کے مالک تھے گورنر ہاؤس سے نکال دیئے گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا